ملک کے وزیر داخلہ چودری نصار علی صاحب نے بیان دیا ہے کہ آئی اے سائی کا یک طرفہ میڈیا ٹرائل جاری ہے جی ہاں یہ وہی وزیر داخلہ ہیں جو اس سے پہلے ایک پریس سٹیٹمنٹ بھی دے چکے اور آج انہوں نے کہا ہے کہ آئی اے سائی کا یک طرفہ میڈیا ٹرائل جاری ہے اس کے ساتھ ساتھ وزیر داخلہ نے فرمایا کہ قومی سلامتی کے اداروں کی عزت کے معاملے پر کوئی غلط فہمی میں نہ رہے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے چے پرسن عمران خان صاحب بھی فرماتے ہیں کہ جو آئی اے سائی کے ساتھ کیا گیا تو ایسا تو دشمن بھی نہ کرے پاکستان تحریک انصاف کے چے پرسن عمران خان صاحب نے اور کیا کہا آپ کو پروگرام میں آگے چل کرتا ہوں گے میں اپنے پینلس کا آپ سے جلدی سے انٹروڈکشن کرواتا چلوں ہمارے ساتھ اسلامباد سٹوڈیو میں موجود ہیں حارون رشید صاحب مشہور کالمنس ہیں تجزیہکار ہیں آپ انہیں اکثر دیکھتے بھی رہتے ہیں مختلف ٹی وی سکرینز پہ اپنے تجزیہ دیتے ہیں اور اکثر وہ تجزیہ ملکی پولیسیز میں تبدیل ہو جاتے ہیں جو حکمران بڑے غور سے سنتے ہیں اور لاہور سٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے نظیر ناجی صاحب گروپ ایڈیٹر ہیں دنیا اخبار کے اور کچھ ہی دیر میں ہمیں ڈاکٹر مویٹ پیزادہ ان کے پرسن بھی جوائن کریں گے اس سے پہلے کہ میں بازابتہ اس پہ گفتگو کا آغاز کروں عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے چئے پرسن نے آج کیا کہا آئیے آپ کو سناتے ہیں ہمارے جو خصوصی اتارے ہیں جو ہمارے ہمارے ایجنسیز ہیں ان کو بھی دارے میں کام کرنا چاہیے لیکن ہمارے جو حبارات ہیں جو ہمارے میڈیا ہاؤسز ہیں ان کے اوپر بھی چیک ہونا چاہیے لیکن یو نے ایک دفعہ کہا تھا کہ فریڈم آف ایکسپریشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میڈیا ہاؤس کا جو اونر ہو وہ اپنے کمرشل انٹریسٹ کو پٹیک کریں فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پہ اس لیے پاکستان میں بھی جو یہ موجودہ ہوا ہے جو ہماری فوج کے ساتھ ہمارے آئی ایس ای کے ساتھ کیا گیا ہے ایک طرف جنگ میں ہے ملک دوسری طرف جس طرح آٹھ گھنٹے انہوں نے آئی ایس ای کے چیف کو اور جس طرح انہوں نے کیا اس کے ساتھ یہ تو کوئی دشمن بھی نہ کرے اس کا یہ مطلب نہیں کہ حامد میر کی آر لے کے کوئی اپنا ایجنڈا پورا کر رہا ہو اور اپنے دشمنوں کو فائدہ پچھا رہا ہو ایک طرح ہم جو بھی ہیں آخر میں اپنی فوج مضبوط ہوگی تو پاکستان رہے گا چاروں طرف دشمن ہیں جو پاکستان کی بہتری ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں ہم جنگ کے خلاف ہیں یہ اپنی فوج کو بچانے کے لیے ہیں یہ ہمارے دشمن چاہتے ہیں کہ ہماری فوج سیبل وار لڑے ہم نہیں چاہتے ہیں لیکن جو یہ ہو رہا ہے کہ ایک ادارہ اپنے کمیرشل انٹریسٹ فنڈنگ کدھر سے ہوتی ہے کو جانتا نہیں ہے میں پیمرا کو کہتا ہوں کہ پتا چلوائیں کہ فنڈنگ میڈیا ہاؤسز کی کدھر سے ہوتی ہے پتا چلوائیں اگر فنڈنگ کوئی باہر سے کر رہا ہے اور چاہتا ہے کہ پاکستان میں جنگ چھڑی رہے تو وہ تو ڈائلوگ کی ہمیشہ مخالفت کرے گا وہ تو انٹی پاکستان وہ تو وہ ایجنڈا کرے گا جو باہر سے چاہتے ہیں اس لیے ہم سارے اداروں کو چاہتے ہیں کہ چیک سوٹ بیلنسز ہو اپنے جمہوریت کا مطلب کہ جو اپنا دائرے کار ہے اس میں رہے فیڈم آف ایکسپریشن کے نام کے اوپر اپنے انٹریسٹ کو آگے نہ کرے اور ملک کے ایک انٹی پاکستان ایجنڈا کو آگے نہ کرے یہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئر پرسن عمران خان صاحب بہت پرٹننٹ سوالات اٹھارے سے اور یہ صرف عمران خان صاحب بھی نہیں ایم کی ایم کے سربراہ الطاف حسین صاحب نے بھی کچھ سوالات اٹھائی ہیں وہ سوالات کہیں میں آپ کو بتاتا چلوں اس سے پہلے کہ ہم ان سوالات کے اور جو کنسرنز ریس کی ہیں عمران خان نے اس کا مطلب کیا ہے چودری نصار علی خان صاحب جب کہتے ہیں کہ آئی ایس آئی کا میڈیا ٹائل آج بھی جاری ہے تو حکومت کیا کریے الطاف حسین صاحب کہتے ہیں کہ حامد میر نے اپنے کراچے آنے کی اطلاع وقت اور فلائٹ نمبر سے جیو انتظامیہ کی آلہ سطح کی کن کن شخصیات کو آگاہ کیا تھا دوسرا سوال انہوں نے کیا ہے کہ جیو کی انتظامیہ کے جن جن افراد کو حامد میر کی کراچی آمد فلائٹ نمبر اور وقف وغیرہ کا معلوم تھا انہوں نے ائرپورٹ سے حامد میر کو ریسیف کرنے اور ان کی ٹرانسپورٹیشن کے کیا کیا انتظامات کیے تھے سوال نمبر تین یہ کم و بیش حرزی شعور کے علم میں تھی کہ حامد میر صاحب کو عرصہ درا سے دھمکیاں مل رہی تھی اور ان کی جان خطرے میں رہتی تھی اس سے پہلے بھی انہیں قتل کرنے کی غرض سے ان کی گاری میں بم لگایا گیا تھا کیا جیو انتظامیہ نے انہیں ائرپورٹ سے ریسیف کرنے کے بعد تیہ شدہ منزل تک پہنچانے کے لیے بولٹ پروف گاڑی کا انتظام کیا تھا اسی طرح حامد میر صاحب کی بحافظت تیہ شدہ مقام پر پہنچانے کے لیے کیا مناسب سیکیورٹی کا انتظام کیا گیا تھا اور اگر کیا گیا تھا تو کس کمپنی کی سیکیورٹی کو ان کی حفاظت کی ذمہ داری دی گئی تھی پانچوں سوال جو انہوں نے اٹھایا ہے کہ جیو انتظامیہ کے جن لوگوں کے علم میں حامد میر صاحب کی کراچی آمد کی اطلاع تھی انہوں نے ان کی آمد کی اطلاع کا ذکر اپنے ادارے کے کس کس فرد یا دوست احباب سے کیا تھا چھتا سوال الطاف حسین صاحب نے اٹھایا ہے کہ مختلف اخباری اور الیکٹرونک میڈیا سے ملنے والی اطلاع میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حامد میر صاحب کوئٹہ جا رہے تھے اور کراچی نہیں جا رہے تھے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہیں کوئٹہ سفر کی منسوخی اور کراچی آنے پر کن کن افراد نے مجبور کیا یا زد کی کہ وہ کراچی تشریف لائیں ساتھوں سوال الطاف حسین صاحب نے اٹھایا ہے کہ حامد میر جس ہسپتال میں زیرے علاج ہیں ان پر حملے کے بعد آیا ڈرائیور انہیں اس ہسپتال میں خود لے کر گیا تھا یا حامد میر کا کہنے پر وہاں لے کر گیا تھا آٹھوں سوال یہ ہے کہ حامد میر کے عیادت اور خیرگیری کے لیے ہسپتال میں جیو انتظامیہ کے کون کون سے افراد سب سے پہلے پہنچے نوہ سوال یہ ہے کہ مختلف اخبارات اور ٹیلیویجن کی رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ طالبان نے ایک ہٹ لیس جاری کی ہے جس میں سب سے پہلے حامد میر کا نام ہے یہ فیرس میڈیا کی سکرین پر بار بار دکھائی جا چکی ہے اس کے علاوہ متدد بار طالبان کے نام نہاد رہنما حامد میر اور دیگر لوگوں کو ان کے انجامکار کی دھمکیاں دے کر خوف زدہ کرتے رہے ان اخبارات اور ٹی وی چینل سے معلوم کیا جائے کہ یہ ہٹ لیس انہیں کب اور کہاں سے اور کیسے ملی دسوہ سوال انہوں نے اٹھایا ہے کہ طالبان کے مختلف گروپس وقتاں فوقتاں حامد میر کو دھمکیاں دیتے رہے ہیں دھمکیاں دینے والوں کے نام اور پتے بمار رابطہ نمبر معلوم کیے جائیں تاکہ تحقیقات میں آسانی ہو گیاروہ سوال انہوں نے اٹھایا ہے کہ جیو نیوز کی تحقیقاتی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جائے وقوع پر حامد میر پر قاتلانہ حملے سے قبل کل عدم تنظیموں کے افراد دیکھے گئے تھے معلوم کیا جائے وہ کون تھے اور ان کا تعلق کس کل عدم تنظیم سے تھا باروہ سوال انہوں نے اٹھایا کہ اس سے قبل بھی نومبر دوہزار بارہ میں جب اسلام آباد میں حامد میر کو کار بم دھماکے کے ذریعے مارنے کے لیے ان کی کار میں بم نصب کیا گیا تھا تو تحریک طالبان پاکستان نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول کی تھی تیروں پوائنٹ انہوں نے اٹھایا کہ ممتاز و معروف انکر پرسن حامد میر پر کیا جانے والے تازہ ترین حملے کی ذمہ داری تحریک طالبان پنجاب نے قبول کی ہے اور یہ خبر بشمول روزنامہ جنگ ملک کے تقریباً تمام پرنٹ و الیکٹرونک میڈیا میں شایع اور نشر ہو چکی ہے لہٰذا تحقیقات کرائی جائیں کہ اس اہم نکتے کو کن مقاسد کے تحت نظر انداز کیا جا رہا ہے آخر میں انہوں نے سوال اٹھایا کہ اس کے علاوہ معروف کولم نگار اور انکر پرسن امتیاز عالم افتخار احمد کو بھی دھمکیاں دی گئی ہیں انکر پرسن پر رضا رومی کی گاڑی پر حملہ کیا گیا ایکسپریس کے دفتر پر بھی حملہ کیا گیا اور ایکسپریس کی وین پر حملہ کر کے تین کارکنوں کو شہید کیا گیا جس کے ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی تھی صحافیوں اور انکر پرسن کو دھمکیاں طالبان کی جانب سے دی جاتی رہی ہیں لیکن کراچی میں حابن بیر پر حملہ کا الزام آئی ایس آئی پر لگایا گیا اور ٹی وی پر فوٹو آئی ایس آئی کے سربراہ جنرل زہیل الاسلام کا دکھایا جاتا رہا ہے لہٰذا اس پہلو پر بھی غور کیا جائے کہ ایسا عمل کیوں کیا گیا دو سیاسی جماعتوں کے تحفظات اس حوالے سے اس کفرج کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ سندھ اسیملی میں آج ایک ریزولوشن پاس ہوئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ میڈیا کی آزادی اپنی جگہ لیکن جو دفاعی ادارے ہیں ان کے اوپر بغیر کسی ثبوت کے الزامات لگانا کسی صورت ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ملک میں آج مختلف ریلیاں بھی نکلیں جس میں لوگوں نے اپنے دفاعی انسٹیوشنز کے ساتھ سپورٹ ایکسپریس کی اظہار کیا اس کا حارون رشید صاحب عمران خان صاحب نے بڑا واضح فرمایا کہ ایک تو فنڈنگ پتہ کی جانی چاہیے ساتھ آئی ایس آئی پہ الزامات اور ایجنڈا جو چل رہا ہے کس طرح دیکھتے ہیں یہ سیاسی جماعتیں اب ایک پوائنٹ پہ آ رہی ہیں دیفینس انسٹیوشنز جتنے ان کی ریپوٹیشن یہ بچا سکیں گے دیکھئے وہ بچاتے تو عوام ہی ہیں اور میرے دوست عمران خان جو ہے وہ میشہ دو سٹپ پیچھے رہتے ہیں انہیں یہ کام بہت پہلے کرنے چاہیے تھا یہ دبعہ تو علتاف صاحب بھی پیچھے رہ گیا میرا خیال ہے کہ ہم کچھ جنلسٹوں نے ٹھیک وقت پہ ریڈ کر لیا کہ اس میں پبلک سینٹیمنٹ کیا ہے نہ صرف پبلک سینٹیمنٹ کیا ہے سچائی کیا ہے اور یہ جو سوال علتاف و زین صاحب نے اٹھائے ہیں یہ بالکل جہنون سوالات ہیں اس کے علاوہ بھی سوالات جہنون ہو سکتے ہیں اور جو بات عمران خان نے کہی ہے جو اگر سات دن پہلے کہہ دیتے تو ایک بڑے ہیرو ہوتے وہ لیکن یہ کہ میڈیا اس سے سے لوگ ڈڑتے ہیں احتیاط کرتے ہیں کہ یہ ہماری کوریج نہیں کریں گے عمران خان کو تو کئی دفعہ گچہ دے چکے ہیں شکمیر شکرلہ ریمان کبھی آپ چاہیں گے تو میں اس کی تفصیل بھی بتا دوں گا انہیں ڈیمیج بھی کیا ان کے خلاف سادشوں میں شریک بھی ہوئے کیونکہ ان کا اپنا ایک ایجنڈا ہے رہ گئی یہ بات تو ہمیں تو پہلے دن اس کا پتہ تھا اس لیے کہ جب میں نے پہلے دن رییکشن دیا تو ہنڈرڈ ففٹی سیون میسیجز تھے اور اس میں نائنٹی تھری پرسنٹ میرے حق میں تھے اور لوگوں نے بھی مانیٹر کیا ہوگا میں تو عام طور پر سوشل میڈیا نہیں دیکھتا لیکن دیکھنا پڑا اور ہمیں تو معلوم تھا گلیوں بازاروں میں پھرتے ہیں اور اخبار نمیسوں کا کام کیا ہے پبلک اپینین بنانے والوں سے بھی ملتے ہیں انٹیلیکچل سے بھی ملتے ہیں سیانے لوگوں سے ملتے ہیں اہل علم سے ملتے ہیں بزنسمن سے ملتے ہیں ہمیں تو اس کا اندازہ تھا ایک کراچی میں بزنسمن کا ایک گروپ ہے جن کے یہ الزام ہے کہ میر صاحب انہیں بلیک میل کرتے رہے ہیں ان سے میں نے پوچھا وہ لگے ہوئے تھے جو دو ہزار بینروں بنا چکے ہیں اور وہ میرے خیال میں لگا دیں گے کوئی سکولوں کے بچے لگے ہوئے ہیں قوم کے جدبات ہمیں معلوم ہیں ساری دنیا میں فوج ہمیشہ زیادہ پپلر ہوتی ہے اس کا پلٹیکل رول الگ کر دیں اور اس کا ہمیشہ رول ہوتا ہے یہ ایک عمکانہ بات یہاں کہی جاتی ہے پاتہ نہیں کہاں سے دانشور پیدا ہو گا ہے کہ جی آئی حیسائی انفلونس کرتی آرمی کرتی ہے جو مارشلہ تو غلط ہے سادش تو غلط ہے اور ایجنسیاں کرتی بھی رہی ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے انہیں جو غلط کام کیا وہ غلط ہیں اس پہ الگ پروگرام ہو سکتا ہے جب اس کا موقع ہو ساری دنیا میں فوج زیادہ پپلر ہوتی ہے امریکہ میں بھی برطانیہ جاپان چین ہر کہیں اگر اس کا پولٹیکل رول نہ ہو کسی گڑھ بڑھ میں مملفز نہ ہو بھائی ملک دفاع کا تو مسئلہ ہے اس وقت پانچ ہزار آدمی ان کے مر گئے سیاہ چین پہ وہ لڑ رہے ہیں اس میں تو قوم ان کے ساتھ ہے نا پھر جنرل رائیل شریف جو ہیں ان پہ کیا اطراز ہے کوئی شاید ہی کوئی چیف اتنا پپلر رہا ہو جتنے وہ ہیں حالت جنگ کے سوا عوام ان کے مخالفت کریں گے اور یہ سیاسی جماعتوں کے جو باقی چپ ہیں ان کو بھی پتا چلے گا کہ یہ کوئی چارہ نہیں ہے فوج کی اس میں حمایت کے سوا کیونکہ ان کا کاز ٹھیک وہ قصور بار نہیں ہیں انہیں جو انڈیا جو ان پہ الزمار لگاتا ہے امریکہ لگاتا ہے اسرائیل لگاتا ہے یورپی اخبارات لگاتا ہے یہ بات عمران خان صاحب نے بھی کی کہ جو آئی ایس آئی کے ساتھ میں تو اٹھارہ سال ان کے ساتھ رہن انہیں بعد ہمیشہ کوئی دو چار ہفتے نظیر ناجی صاحب عمران خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ فورن ایجنڈا وہ بھی اس میں نظر آ رہا ہے آئی ایس آئی کے خلاف اور آپ نے آج ایک کولم میں ذکر کیا کہ شاید یہ انفرادی فیل جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ان کا انفرادی فیل تھا ادارے تو لوگوں سے بنتے ہیں اور جب ادارے ایک اس طرح کی چیزیں لے کے چلتے ہیں تو کیا اس میں ان لوگوں کا قصور ہے جو ایسے ادارے میں ہیں یا کہ ایک بقاعدہ پلان کے تحت کیمپین کے تحت یہ چیز آگے چل رہی تھی میں خیر اس کو تو میں کیوں نہ ان کے بیان پر یقین کروں کہ یہ میرا انفرادی فیل تھا اس میں دو تین چیزیں پتہ چلتی ہیں میں آگے پھر اسی چیز کو الیوریٹ بھی کر دوں گا کہ جو صاحب اپنے آپ کو جانلیسٹ کہہ رہے ہیں اور جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں ان کا اپنا جو کیریئر ہے اگر آپ دیکھیں تو وہ کبھی جانلیسٹک رہا ہی نہیں یعنی جو شخص ایک جج کی مخبری کرنے کے لیے دوسری جج کی امام پر جائے اور جانلیسٹ ملے اور ریکارڈنگ کر کے دوسرے کو لا دے اور اس میں جانلیسٹ کردار کوشی کی جائے تو ایسا شخص جنللزم کے قابل ہوتا ہی نہیں لیکن یہ یعنی کہ آپ جسٹس خواجہ شریف کمیشن ریپورٹ اس کا حوالہ دے رہے ہیں شاید جی نہیں میں جسٹس دوگر چیف جسٹس پاکستان دوگر صاحب کا حوالہ دے رہا ہوں ان کے بیٹی کے سسرے میں انہوں نے کوئی سوالات کر کے ریکارڈنگ کی تھی جو پرسنل اشو فہر کا ایک کے بعد ان کا غیرہ مہم چلائے گی میں چاہوں گے گھر میں بیٹھا ہوا شریف آدمی جو کچھ انہوں نے کیا ہوا تھا وہ انہوں نے بھی کیا ہوا تھا جو وہ تھے انہوں نے لیے ہوئے تھے اس نے بھی لیے ہوئے تھے تو اس میں ان کا کوئی خاص فرق نہیں تھا لیکن میں دیکھتا یہ ہوں کہ ایک جنللسٹ کی حیثیت میں ہے کوئی آدمی اس طرح کا رول کر سکتا ہے اس کے بعد جنللسٹ کو سب سے پہلے یہ علم ہوتا ہے کہ کون آدمی کس رتبے کا بالک ہے اور اس کو کیا عذر دینی چاہیے آپ نے سنا ہوگا آپ ہی کے ہمارے ہی چینلل پر غالبا تھا کہ انٹرنیشنل فیم کے سائنٹسٹ اور استاد جسٹس سے دکٹر خرام صاحب ذرا نام نہیں جات کر آئی یہ پرویز ہوت بھائی دکٹر پرویز ہوت بھائی صاحب ان کو اس شخص نے کہا کہ میں اس جاہل کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا آسمان جہانگیر نے ایک بیان میں رات کہا ہے بیری سی پر کہ ان لوگوں نے اس قدر برتمیزیاں لوگوں کے ساتھ کی تھی کہ اکثر شرفہ جو آگے وہاں کچھ نہیں کہہ سکے سامنے گھرہ کے بیمار پڑ گئے یہ تھا ان کا عالم تو جب باتیں یہ ہو رہی تھی تو اس وقت میں مسلسل لکھ رہا تھا کہ پورے میڈیا کو میں کہہ رہا تھا کہ خدا کے لیے ایک فورا اتیاز شروع کر دو مرزم ہو جاؤ ورنہ یہ ساری ازادی حبارے ہاتھ سے نکل جائے گی وہی ہوا میں نے جب شروع سے یہ جو آئے ہیں نون پروفیشنل یعنی جن کا تعلق ابھی جنرلیل سے نہیں رہا اور اچانک آگے میں نے چھاتا بردار کہتا ہوں تو یہ چھاتا بردار جو اترے آئے ہیں انہوں نے آنکہ جو ادھم اچایا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ آج ہم عبرار خان بھی ازادی اظہار پر برسے دوسرے برسے اور ہوتے ہوتے یہ ایک میڈیا گروپ سے جس کے لوگوں نے اشتیال انگیزیاں کی اس کے نتیجے میں آج کے حالات پیدا ہوئے آج پورا میڈیا بنتا جا رہا ہے ہمیں اس صورتحال کو دیکھنا ہے ناجی صاحب میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا آپ نے انفرادی لوگوں کا ذکر کیا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو انفرادی لوگ ہیں جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیراشیوٹ جنرلزم اور اس طرح کی مخبریاں بھی کرتے رہے ہیں جسٹس فاجہ شریف کمیشن ریپورٹ میں بھی ایسے اشراعات کا ذکر ہے جسٹس جوگر والے کیس میں آپ نے ان کا ذکر بتایا کہ ان پر آلریڈی کوسشنز آئے میں کمیشن اس پر بیٹھا تھا انہوں نے بھی آئیڈنٹیفائی کیا ہوئے کہ کس طرح کی غلط قسم کی خبریں یہ چلاتے ہیں کیمپینز کرتے ہیں اور جوڈیشل کمیشن کی ریپورٹ ہے وہ بقاعدہ جو کے سامنے آئی ہے اس طرح کے لوگ پھر ایک میڈیا ہاؤس کا ایجنڈا ہائی جیک کیسے کر سکتے ہیں میرے حیل ہے یہ ہماری میڈیا کمیونٹی کو اپنے طور پر سوچنا چاہیے اے پی اینس کو سوچنا چاہیے سی پی اینس کو سوچنا چاہیے اور آپ کے بھی جو ہمارے ٹیوی سٹیشنز آئی ہیں میڈیا ہاؤسز ہیں دوسرے ان کے بھی اپنی ایک تنظیم ہے انہیں غور کرنا چاہیے انہیں اگر بچنا ہے تو انہیں اپنے ڈیفینس کے لیے اپنے ایکسپریشن کے لیے اپنے اظہار کے لیے ایک حد مقرن کرنی چاہیے جو پروفیشنل ہونی چاہیے اور اس کے بعد مل کر تحفظ کریں اس طرح کے جو یہ چھاتا بھردار آتے ہیں یہ ایسی حرکتیں کر کے پوری کمیونٹی کو رسوا کرتے ہیں اور پھر پورے ٹریڈ کے لیے پرابلم پیدا کرتے ہیں جو کہ اب ہونے والی نظر آ رہی ہے مجھے ڈاکٹر موید پیزارہ صاحب عمران خان صاحب نے بات کی کہ جی فورن فنڈنگ آ رہی ہے ڈیفرنٹ ٹی وی چینلز کو کچھ صحافیوں کو بھی یقیناً آتی ہوگی تو یہ فورن فنڈنگ پیمرا روک سکے گا اور یہ فورن ڈریون ایجنڈا ہے جس کے تحت آئی ایس آئی کو بدنام کیا جا رہا ہے چودری نصار صاحب کہتے ہیں کہ آئی ایس آئی کے خلاف یک طرفہ میڈیا ٹرائل جا رہی ہے عمران خان صاحب کہتے ہیں جو آئی ایس آئی کے ساتھ کیا گیا ایسا تو دشمن بھی نہ کرے اور پیمرا میڈیا ہاؤزز کی فنڈنگ کا پتہ چلائے پوسیبل ہیں چیزیں یہ فورن ڈریون ایجنڈا کیسے ہیں مجھے عرشت تاجب کی لگتی ہے کہ عمران خان صاحب نے اس اتنے بڑے کرائیسس پہ جو اتنا بڑا یہاں کرائیسس ڈیولپ ہوا ہے پاکستانی سیاست کا ایک ہفتہ لگ گیا عمران خان صاحب کو ایک واضح سٹیٹمنٹ اس پہ لیتے ہوئے مجھے بڑی پریشانی ہوئی وہ حرون رشید صاحب بتا چکے انہیں تھوڑی لیٹ سمجھ آتی ہیں چیزیں ہاں مجھے بڑی پریشانی ہے ہم عمران خان صاحب کی ہمیشہ بڑے مدہ رہے ہیں ہم کی تعریف بھی کرتے ہیں ہم الزام بھی لگتا ہے لیکن عمران خان صاحب کو پاکستانی پولٹکس کی لگتا ہے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہاں اتنی بڑی ایک موو ہوئی جس میں پرائیم میریسٹر نواز شریف صاحب ایک پرائیوٹ ٹیلی ویژن چینل کے اونر کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے اپنی ہی افاج کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور میں نے کبھی میر شکیل رحمان صاحب کا آج سے پہلے نام نہیں لیا لیکن آج میں پہلی دفعہ لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کھڑے میں ہوئے بلکل کھڑے میں دیکھیں پہلی دفعہ میں نے آج پہلا دن ہے حالانکہ مبشر لقمان صاحب گزشتہ ایک برس سے میر شکیل رحمان صاحب کے اوپر ڈریکلی تابر طور حملے کرتے ہیں کئی دفعہ میں سمجھتا ہوں زیادتی کر دیتے ہیں ہم لوگوں میں سے کبھی نے ہمیں اس کنونسن کا ہم نے خیال رکھا کہ ایک میڈیا کے مالک کا آپ نے ٹیلی ویژن کی اوپر یا اخبار میں یا کاؤلم میں یا فیس بک میں سوشل میڈیا میں کبھی ہم نے ان کا نام نہیں لیا ہم نے ہمیشہ ان کی عزت کی لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ پاکستان کی ریاست کے اوپر چاہ دھڑ گی ایک آخر کار امیر شکیل رحمان صاحب جو ہیں ان کی وہی سیچویشن ہے ایک ٹیلی ویژن چینل کے ہیڈ کی حیث سے جیسے کسی بڑے جنرل سٹور کے کسی مالک کی ہوتی ہے جیسے یہاں پر یہ سینٹور سٹور ہے اس کے مالک کی جو سیچویشن ہے امیر شکیل رحمان صاحب کی جو سیچویشن ہے وہ دیکھیں فائننشلی ڈفکل نہیں وہ ایک پرائیوٹ لیمیٹڈ کمپنی میں بیٹھے ہیں یہ خاندان ایک ٹیلی ویژن چینل چلا رہا ہے یہ کوئی پبلک لسٹڈ کمپنی نہیں ہے یہ کوئی انٹرنیشنل کمپنی نہیں ہے یہ کوئی ملٹی نیشنل نہیں ہے اس کا کوئی بورڈ آف انویسمنٹ نہیں ہے اس کا کوئی پراپر طریقے سے کونسٹیٹڈ ایڈیٹوریل بورڈ نہیں ہے یہ کہنا یعنی یہ ڈراما ہو رہا ہے کہ آزادی صحافت کی اور جنرلسٹوں کی لڑائی ہو رہی ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ اب ہمیں ڈریکلی میر شکیلو رحمان صاحب سے بات کرنے کی ضرورت ہے یہ جو نے اپنے چار پانچ چیلے چھنٹیں چھوڑے ہوئے ہیں ٹیلی ویژن چینل میں جو جگہ جگہ جا کر یہ کہتے ہیں کہ یہ آئیس آئی کا ایجنٹ ہے فلان آرمی کا ایجنٹ ہے یہ بکواس بند کریں یہ سیدھی سیدھی ایک پرائیوٹ سیٹ ہے جو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور حفاج پاکستان جو کہ سپائنل کارڈ ہے اس کنٹری کا اس کے اوپر آکے اٹیک کر رہا ہے اور پورے ملک کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے اور میں حیران ہوں کہ عمران خان صاحب کو ساتھ دن لگ گئے ان چیلے چانٹوں کو جس نے آپ کے بات کی اس پہ بھی بات کریں گے اور بہت اہم آیا ڈاکٹر محید پیزادہ صاحب نے سوال اٹھا ہے کہ ملک کے وزیراعظم بکول ڈاکٹر محید پیزادہ کے ایک میڈیا ہاؤس کے ساتھ کھڑیں اور اس کے ساتھ ساتھ آگے اس پہ کیا چیزیں بنیں گے کس طرح سے ساتھ کھڑیں اور وہ میڈیا ہاؤس اس کی حیثیت ڈاکٹر محید پیزادہ صاحب نے بتایا کہ ایک جنرل سٹور سے زیادہ کی نہیں ہے ایک پرائیوٹ انٹیٹی ہے اور دوسری طرف ایک ملک کا ریاستی فیڈرل انسٹیٹ ہے سٹیٹ کا ایک ادارہ ہے جس کو کہ تنہا چھوڑ دیا گئے ناظرین یہاں پہ ایک وفہ لیتے ہیں وفہ کے بعد دوبارہ حاضر ہیں ویلکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے ہیں کہ ملک کی ریاستی داروں پہ جب انسامات لگائے جاتے ہیں تو حکومت اس میں کہاں کھڑی ہے کچھ سیاسی جماعتیں اپنے موقع کے ساتھ سامنے آئی ہیں حرون رشید صاحب بریک پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر محید پیزادہ صاحب نے ایک سوال اٹھا ہے اور بہت سٹرانگ قسم کی اوبزرویشن دی کہ وزیر آزم آج بھی اپنے ریاستی دارے کے ساتھ کھڑے نظر نہیں آتے ایک میڈیا گروپ جن کو انہوں نے کہا کہ ایک جنرل سٹور سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے اگر آپ اس ٹرمز میں ہیں پرائیوٹ انٹیٹی کے تو کیا واقعی ایسا آپ کو بھی ایسی لگ رہا ہے وہ لباہ زیادہ نصر اللہ خان کہا کرتے تھے کہ ایک ڈپارٹمنٹل سٹور ہے جناب اسلام ہی بکدہ ہے ترقی پسند ہی بکدہ ہے سوشلزم ہی بکدہ ہے تصویریں ہی بکدہ ہیں اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں وہ تو صحیح ہے کوئی اسلام کی معنی مہندگی کر رہا ہے کوئی بہت ریجڈ پوزیشن اسلام پہ کوئی الٹرا لیفٹ کا کوئی انڈیا کا ہاں میں کوئی امریکہ جاپان چین کا تو گزارہ یہ ہے یہ تو ایک الگ بیس ہے وزیر آزم کے ساتھ وہ کھڑے ہو گئے تھے الیکشن سے پہلے اور وزیر آزم کھڑے ہو گئے تھے ان کے ساتھ صرف امریکی نہیں کھڑے ہوئے نونلی کے ساتھ صرف ارب نہیں کھڑے ہوئے یہ بھی کھڑے ہو گئے تھا ڈیل ہوئی تھی کبھی آپ چاہیں گے اس کی تفصیل ہی بتا دیں گے کیا تفصیل ہے بتا دیں گے نا اچھا یہ ابھی وزیر آزم آہوس میں فواد صاحب کی ڈیوٹی ہے کہ شکیل صاحب کی فرمائشیں پوری کریں جو بھی جتنی زیادہ سے زیادہ کی جا سکتی ہیں دیکھیں کراچی کے بزنسمن کا گروپ چیخ رہا ہے کہ یہ ہمیں بلیک میل کرتا ہے ابھی اکیل کریم ڈیڈی کے خلاف چھے مہینے پرانی خبر چھاب دی چھے مہینے پہلے آپ کا مجھ سے جگڑا ہوا تھا آج میں چھاب دوں بھئی ان کا ذاتی ایجنڈ ہے وہ کہتے ہیں ان کا الزام ہے کہ ہمیں بلیک میل کرتے ہیں یہ جو کوئی میڈیا گروپ جو ہے وہ بھی آنا یونیورسٹی میں خاتون پڑھاتی ہیں رات ان سے بات ہوئی وہاں کی یونان کی ہیں انہوں نے پوچھا ایسے ہی ان سے کوئی باستہ نہیں ہے میرا کوئی وہاں پاکستانی پڑھتا انہوں نے کہا یہ بھی جنرلسٹ ہیں آپ ان سے بات کریں ان سے پوچھا کہ بھئی یہ ہوا ہے پاکستان میں آپ کے یورپی یونین کے ایڈوائزر ہیں وہ میڈیا پہ انہوں نے کہا اس کا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا وہ اس لڑکے کہا میں ایمیل آپ کو دیتا ہوں اسے پوچھ لیں اس نے کیا کہا ایسا تو دنیا میں کبھی تصور ہی نہیں ہو سکتا بھئی ایک میڈیا گروپ ملک کی خارجہ پالیسی بھی بنانا چاہتا ہے عدالتوں کی ترجیحات بھی وہ طے کرتا ہے ایکانومی بھی وہ طے کرے گا سیبل سرونٹس بھی ان کے کہنے پر لگائے جائیں گے یہ ایک گٹ جوڑ ہے یہ ایک چھوٹے سے گروپ کی حکومت ہے کچھ میڈیا کے لوگ کچھ جاگیردار کچھ اور کچھ سندکار آپ پنجاب کے سندکار ہیں یہ عجیب جمہوریت ہے یار کہ فوج کوئی ملیہ میٹ کر دو اس حالت میں جب وہ جنگ لٹ رہی ہے ایجنسیوں کی تباہ کر دو کیا آئی سائی کی ساری غلط ہیں اپنی جگہ جو یہ کہہ رہے ہیں میں کہ ہوں وہ بھی فرض کر لیں سب سائی ہے کیا حالت جنگ میں کسی خوبیہ ایجنسی اور فوج کو تباہ کرنے کے بارے میں سوچا بھی جا سکتا ہے اور جو لوگ سوچیں گے وہ کون ہوں گے ان کے لئے کیا لفظ ہے کہیں یہ دنیا میں ہوتا ہے آپ اپنی فوج کو آئینی تفز تک نہیں دے سکتے کہ اس کی کریکٹر اسیسی نیشن ہو رہی ہو اور وزیر اطلاعات ان کے حمایت کر رہا ہو کہہ جی ہم غلیل والوں کے ساتھ نہیں ہیں ہم دلیل والوں کے ساتھ ہیں اور یہ غلیل والے ہیں اور انہوں نے کیا کیا تھا کیا یہ ثابت ہو گیا تھا کہ آئی ایس آئی نے اس پر حملہ کیا حملہ تو ظاہر ہے کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو اس کی مضمت نہ کریں وہ ایک پروفیشنل جنرلسٹ ہے ہم اس کی خوبیوں پر اس وقت بات کریں اس کی خامیوں پر کبھی نہیں کریں گے جب تک وہ صحتیاب نہ ہو اگر ڈیبیٹ ہو بھی تو بھائی کیسے ثابت ہو گیا آپ آئی ایس آئی فوج کو تباہ کرنا چاہتے ہیں کیا معاشرہ اس کی اجازت دے گا یہ لمبے لیٹے ہوئے گے کچھ دن کے بعد انہیں سمجھ جائے گی نظیر ناجی صاحب آپ کو وزیراعظم اس وقت کس کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایک نیجی میڈیا چینل جیو کے ساتھ جنگ گروپ کے ساتھ یا اپنے ایک ادارے کے ساتھ ریاستی ادارے کے ساتھ دیکھیں جی اب تک کے جو حالات ہیں جو شواہد ہیں وہ تو یہی ہیں کہ آئی ایس آئی کو چار دن تک آپ کو ملوگ ہیں نا آئی ایس آئی کا جو ایکچول چیف ہے یا باس ہے وہ پرائیمیسٹر ہوتا ہے تو وہ پرائیمیسٹر کی پروٹیکشن میں ہیں اور سیکرڈ ایجرسی کے طور پر پروٹیکشن میں ہیں ان کو ایکسٹرا اکیر دینا پڑتی ہے چار دن تک پرائیمیسٹر کی طرف سے ہمدردی میں ان کے ایک لفظ دے آیا آخری کارچیح و فارمی ستاف کو جا کے ان کے ساتھ یاک جہتی کا اظہار کرنا پڑا اور وہ اتنی انکمفوٹیبل پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ وہ کہیں بھی میڈیا پہ الزامات لگ جائے تو ان کے جواب بھی نہیں دے سکتے تو یہ کون کرتا یہ یہ حکومت کا کام تھا حکومت نہیں کر کے دے رہی پھر انہوں نے وزارت دفاع کو کمپلینٹ کی وزارت دفاع نے ان کو تحقیبت کی پیچھے لگا دیا کہ جی پیمرہ کرے گی پیمرہ نے پندرہ دن کا دوڑر سے دے رہی ہے اب وہ اس چیز کو آگے بڑھائیں گے آگے پھر ایکسپریریشن کرے گے انکوائریاں کرے گے وہ جیسے کہتے ہیں جو بھی ہے کمیٹی بلا دو کمیشن بلا دو یہ انہوں نے پیمرہ بلا دی اب یہاں لاغے جو وہ ایشو ختم کر رہا ہے اس کو دفن کر رہا ہے وہ پیمرہ کے حوالے کر دو اور اگر کوئی ایکشن لے نا ہے پیمرہ رات و رات لے لیتی ہے تو یہ سارا کچھ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ تو سیدھا سیدھا اس کو آئی ایس آئی کو اور فوج کو تارگٹ کیا جا رہا ہے آئی ایس آئی اور فوج کو تارگٹ کیا جا رہا ہے اور وزیر آزم آپ کے بھی انیلیسز یہی ہے کہ اس وقت اپنے اداروں کے ساتھ نہیں کھڑے ڈاکٹر محید پیرزاد صاحب میں کچھ چند لائنیں پڑھتا ہوں ویلیم تھومس سٹیڈ ایٹین ایٹی فائیو میں ایڈیٹر تھے جنلزم کے انہیں کہا تھا کہ the greatest force of politics is an ایڈیٹر جو کہ یہ decide کرتا ہے کہ اس کے پڑھنے والوں کو کیا پتا لگے گا ان کو کیا پتا ہونا چاہیے ان کا interest کس چیز میں ہونا چاہیے اور ریاست کس طرح چلنی چاہیے 1885 میں اس نے بات کی تھی وہاں پہ تو لوگوں نے اپنے جنرلسٹک کوڈ ایتکٹ بنا لیے لیکن کہ آج ہمارے یہاں پہ جو صحافت چل رہی ہے اس میں ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ جی آئی ایس آئی کا چیف جو ہے وہ قاتل ہے نہیں ہے آئی ایس آئی کا چیف کس کو لگنا چاہیے فوج جو ہے ہماری اس کا یونی فارم کس رنگ کا ہونا چاہیے یہ کام سارے اب صحافی بیٹھ کے فیصلہ کریں گے یہ بڑا اچھا آپ نے سوال پوچھا دیکھی اگر ہم اسی دن کے واقعے پہ چلے جائیں جب جی آئی ایس آئی پہ احفاج پاکستان پہ حملہ کر دیا سیٹرڈے کے دن جب یہ سارا واقعہ ہوا نہ جی آئی کے پاس کوئی پروپرلی ویل ریکنائز ویل رپیوٹیڈ ڈائریکٹر نیوز ہے کسی کو پتا ہے کون ہے جیو کا ڈائریکٹر نیوز اسے دوڑک سب ایک پوائنٹ ہے آپ تو جیو ٹی وی کا نام لے رہے ہیں لیکن جب آپ کے کلی کو گولی لگی آپ تو نیجی ٹی وی چینل کے لئے ہیں نہیں نہیں ہم نیجی ٹی وی چینل نہیں جب ان کو لگی باقی سارے ٹی وی چینل نیجی ٹی وی چینل کہہ رہے تھے جیو نے تو ان کا ایڈنٹیفائی نہیں کیا ہم تو جیو کا نام ہی لے رہے ہیں ہم تو نام لے کے ہمیشہ لیا ایک اور بھی فرق دیکھ لیں ہم نے ہمیشہ اپنے پروگرامز میں جیو ٹیلیویجن کے لوگوں کو بلایا کبھی حامد میٹ صاحب کو بلایا انسار عباسی صاحب کو بلایا ہم نے نورانی صاحب کو بلایا کیا نام ہے ان کا جو عمر چیمہ صاحب ہے ان کو بلایا اب تو وہ سب کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کو ایک ہو جانا چاہیے بلایا نا ہم نے ہمیشہ بلایا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کو ایک ہو جانا چاہیے پہلے تو یہ کامخواہ کی کہانی بنائی ہوئی ہے کہ میڈیا کا جھگڑا ہو رہا ہے یہ جھگڑا اگر کسی نے شروع کیا میڈیا میں اگر کسی نے وہاں پر بنیاد پر اس کو ڈیوائیڈ کیا میڈیا کو تو جیو ٹیلیویجن ٹیلنٹ ڈیوائیڈ کیا اس کے باوجود کسی نے کبھی ان کو کریسائز نہیں کیا لیکن میں اس چیز پہ آ جاتا ہوں کہ پروفیشنل ایشو کیا ہے دیکھیں کوئی ویل ریکنگائز ڈیریکٹر نیوز ان کے پاس نہیں ہے اگر ازر عباس صاحب اس دن وہاں پہ ڈیریکٹر نیوز ہوتے تو یہ سارا ڈراما 35-40 منٹ سے آگے نہیں چل سکتا تھا بیکن ازر عباس نے فٹ اپنا نیچے کرنا تھا کہ بھائی ہو شان رک جائیں یہ چیز نہیں چل سکتی جو پراپر کمپنیز ہوتی ہیں پراپر میڈیا کمپنیز ہیں دنیا میں خواہو ریوپٹ مرڈاک کا گروپ ہو یا امریکہ کا کوئی ٹیلیویشن چینل ہو کوئی ان کے ریکروپنٹ کے طریقے ہوتے ہیں وہ ویل ایڈوٹائز ریکروپنٹ پالیسیز ہوتی ہیں ایچ آر پروموشن پالیسیز ہوتی ہیں ان کے بورڈ آف ڈیریکٹرز ہوتے ہیں ان کے بورڈ آف انویسمنٹز ہوتے ہیں ان کے پیچھے ایک ایڈیٹوریل بورڈ ہوتا ہے لوگوں کو پتا چلتا ہے بڑی ریکنائز پرسیلیٹیز ہوتی ہیں ایسے تھوڑا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک ٹیلی فون کیا اور کہا کہ یہ کر دیں آپ مجھے بتائیں کہ چھ ساتھ گھنٹے کیا وہ لڑکا لڑکی جو ٹیلیویشن پر پیٹھے ہوئے تھے اس کی سکرین پر یہ ان کا فیصلہ تھا آپ نے کانٹریری اپینین کتنی دفعہ لی آپ نے ایک ہی قسم کی اپینین کو ساتھ گھنٹے اکٹھے کر دیا تو یہ وہ بنیادی سوال ہیں اگر واقعی اس وقت پر ایساہ صاحب نے آج میڈیا سے باتشیت کرتے ہوئے کہا کہ آئیس آئی کے خلاف یک طرفہ میڈیا ٹرائل جاری ہے یعنی کہ ابھی بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے بلکہ چل رہا ہے بلکہ چل رہا ہے جس میں کہاں روز اخبار کے پہلے زبعہ پر چپا ہوا یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ ہم انیس سو اکتر کے واقعات چھپیں گے ہم کی دیکھو کس کو دے رہے نہیں تو بھائی میر شکیل اور ایمان صاحب کے اور ان کے خاندان کے لوگوں کے بھی واقعات چھپیں گے آپ کے بھی یہ کیا طرز گفتگو ہے جب راہ نے یہ ملک توڑ دیا دیکھیں پاکستانی فوج کی بھی غلطیاں تھی سیسدانوں کی غلطیاں تھی ہماری غلطیاں تھی میڈیا کی غلطیاں تھی تو اس میں انڈیا کا کوئی رول تھا اس کا کوئی ذکر نہیں ہے راہ کا ذکر نہیں کریں گے اچھا ایک اور سوال کا جواب دیجئے زیرو 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 ون پرسنٹ چار دفع زیرو لگائیں راہ کے خلاف انڈیا میں چھپ سکتا ہے امریکہ میں صحیح کے خلاف اس طرح چھپ سکتا ہے امائی سکس کے خلاف برطانی میں چھپ سکتا ہے روانڈا سے لے کے امریکہ تک دنیا کے کس ملک میں یہ تماشا ہوتا ہے کہ شام کو چھے بجے سے لے کے رات ایک بجے تک جو چاہے کوئی قید ہے دیکھئے پاکستانی عوام کے نکتہ نظر سے فوج اور ایجنشوں پر تنقید ہو یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے میں نے ان سے کہا میر شکولر احمان صاحب سے کہا دو سال پہلے ان کے پاس جا کے انہوں نے مجھے کھانے پر بلایا پاکستانی اول تو اتنی تنقید اس طرح نہیں ہوتی غیر دمہ داری کے ساتھ پاکستانی عوام کے نکتہ نظر سے تنقید ہو یہ تو قابل فہم ہے مگر انڈیا اور امریکہ کا نکتہ نظر سے ہو یہ کیسے قابل فہم ہے یہ وہ ایجنڈا ہے جس کا عمران خان بھی ذکر کر رہے تھے اور پیمرا کوئی سوالے سے بھی ذمہ داریوں کے لیے کہہ رہے تھے کہ جاگنا چاہیے ناظرین یہاں پہ ایک وفہ لیتے ہیں اور وفہ کے بعد دوبارہ آزم ویلکم بیک ناظرین میں آپ کو یہ بتاتا چلوں گے ہم نے کوشش کی تھی کہ جنگ اور جیو گریپ سے کوئی ہمیں اس پروگرام میں آکے شامل ہو جائے نمائنگی کر دے ان کی لیکن اتفاق سے جن کو ڈاکٹر مہید پیزار کہے چیلے چانٹے انہوں نے جگہ جگہ بھیجے میں ہمارے پروگرام میں جنگ جیو گریپ کا کوئی ریپریزنٹیٹیو آنے کو تیار نہیں تھا یہ چیلے چانٹے ہیں انہوں کہاں پہ جا رہے ہیں کون ہیں یہ چیلے چانٹے جن کی ڈاکٹر مہید پیزار صاحب بات کر رہے تھے نظیر ناجی صاحب چودری نصار علی خان صاحب کہتے ہیں کہ یا اس سے ہی کے خلاف یک طرفہ میڈیا ٹرائل جاری ہے جب وہ کہتے ہیں جاری ہے تو اس کا مطلب یہ سلسلہ آج بھی چل رہے تو حکومت اس پہ کیا کر رہی ہے اور یہ کیسے چل رہا ہے یک طرفہ میڈیا ٹرائل حکومت کی طرف سے تو کسی قسم کی حرکت نظر ہی نہیں آ رہی اور یہ جو اتنا بڑا ایشو کھڑا ہو گیا تھا انیس تاریخ کو شاید تو اب تک حکومت کو اس میں پیش عملی کر کے کچھ نہ کچھ حل نکالنا چاہیے تھا یہ ایک مستلسل اشتیال انگیزی کا جو عمل جاری ہے یہ کونسی حکومت ہے دنیا میں جو اس کو ٹولریٹ کرتی ہے اور سب سے زیادہ جو تباہی آئے گی وہ تو میڈیا پر آئے گی اور ہم سارے بے گناہ لوگ مارے جائیں گے اس میں جو پروفیشنلز ہیں یہ بھی جو ہوا ہے آپ نے جکر کیا تھا کہیں کہ کوڈ آف ایٹکس کا کوڈ آف ایٹکس کا یہ ہے بہت عصہ پہلے کہا تھا کہ نیوز چینلز میں جرلیسٹ ہی کو آنا چاہیے اگر اس کی جرلیسٹک بیک گراؤنڈ نہیں ہے تو وہ اتنا بڑا بوجھ نہیں اٹھا سکتا اتنے بڑے ایکسپوئیر کی اس کا ریزن ہے کہ اس کے پیچھے ایک ٹریننگ ہوتی ہے جو پرنٹ میڈیا ہے اس کی سو سال سے زیادہ پرانی ٹریڈیشن ہے اس میں روایات ہیں ہم جب آتے تھے ہماری سامنے بیٹھے ہوتے تھے کوئی تیس سال کا تجربے کاراستاد کوئی پچاس سال کا تجربے کاراستاد تو ٹریول کرتی کرتی ایک سکل تھی جو ڈیویلپ ہوتی ہوتی وہ پرنٹ میڈیا میں آگے ہی آگے یہاں پر ایک تو ایک ٹریننگ کوئی لینے نہیں کہیں نہیں کیا اچانک آیا اچانک مشینری آگی لیکن مشینری پیسے خرچ کر دیئے ٹریننگ پر نہیں کیے تو رضی جا یہ جو جس کے ہاتھ آیا انہوں کو کمرہ لے کے بیٹھ گیا کوئی کرسی لے کے بیٹھ گیا اور انہوں نے عجیب ادھم مچا دیا ناجی صاحب میری اردو ماشاءاللہ اتنی اچھی تو نہیں ہے جتنی آپ کی ہے اس میں کوئی بندر اور رسترے کا بھی ذکر ہوتا ہے وہی حالات تو نہیں ہے کچھ بھئی حالات ہیں بھئی حالات ہیں آپ مختلف ہینکلز کو دیکھئے جس کا پسمنظر نہیں ہے ٹرینٹ میڈیا کا اس کی آپ باتیں سنیں کئی بار تو آپ کو ہنسی رکنا مشکل ہو جائے گی ناجی صاحب آپ نے ذکر کیا مخبری کرنے والے لوگ بھی آج کل وہ صحافی بنے ہوئے ہیں جسٹس خواجہ کمیشن ریپورٹ میں بھی حیث صحافیوں کا ذکر ہے ایسے لوگوں کو آپ مشورہ کیا دیں گے جن کو ڈاکٹر مہید پیرزادہ صاحب کہتے ہیں چیلے چانٹے اور ان لوگوں کی وجہ سے جو جنون صحافی کام کرتے ہیں کسی بھی ادارے میں ان کا مستقبل بھی جیسے آپ نے پوائنٹ آؤ کیا اس پہ بھی سوالات اٹھتے ہیں اور ان کا فیوچر بھی اٹس ٹیک ہو جاتا ہے اس کا سب سے تو جو بہتر طریقہ ہے جی وہ تو ہے پروفیشنلزم جیسے آپ کو معلوم ہے جی آپ کے بریٹر میں کی میڈیا میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کو کس پروفیشنل سے گزرنا پڑتا ہے آپ دیریکٹ کسی اخبار میں یا کسی چیل میں نہیں جا سکتے ہیں ان کی نیشنل پریپس کانسل ہے اس کی میمبرشیپ حاصل کیجئے وہاں سے آپ کو ایک سیٹیفیکٹ ملے گا کہ اس کی اپروبل ہوگی تو آپ جا سکتے ہیں یہاں پر نہ ہم نے یہ کیا ہے حکومت کو تو میں کہوں گا کبھی نہیں کبھی اس چیز میں آئے لیکن پروفیشنلز کو ہماری یونین جنرلس کا وہ ٹریڈ یونین کے لیے نہیں ہونے چاہیے اسے پروفیشنل بھی ہونا چاہیے اور اس کے بعد پھر یہ ہونے چاہیے یہ جو پروفیشنل یونین ہو یہ ایک خیال رکھے کہ کون سا ایلیمنٹ آ رہا ہے میڈیا میں اگر بیڈ ایلیمنٹ آ رہا ہے تو اس کے خود چھاٹی کرے یہ ہم کر سکتے ہیں اور گندے انڈے جہاں کو نکال کے باہر ٹھینکا جائے ہمارا گھر ہمارا گھر ہے ہمارا ہی کام ہے اپنا گند ہم ہی باہر پھینکے کہ دوسرے نہیں پاکے پھینکے گئے بلکل بہت اچھی بار میں ایک دوسرے تھوڑی سی ڈسکیشنل کو لے جانا چاہتا ہوں یہ صرف میڈیا میں نہیں ہے ہماری سیول سوسائٹی کے اندر بھی بہت سے لوگ کنفیوز ہیں چونکہ پاکستان کی فوج کے بارے میں بہرل ہم یہ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے ملٹری میں انٹیوین کیا ہے جس کی ہم مضمت کرتے ہیں اور میں کم از کم اس میں کٹھاؤں کہ مارشلہ نہیں ہونا چاہیے military interventions نہیں ہونی چاہئے چونکہ فوج کی intervention رہی ہے ان کا ایک political role رہا ہے اس لیے لوگوں کا ایک knee jerk reaction بھی بہت پڑے لکھے intellectuals کا دانشوروں کا civil society کا اس میں ہوتا ہے لیکن یہاں پر میر شکیلو رحمان صاحب اور ان کے چیلے چھانٹے جو ہیں وہ اس genuine knee jerk reaction کے نیوے نیوے اس کا فائدہ اٹھا کے جیسے عمران خان صاحب نے کہا نا کہ حامد میر صاحب کے ساتھ جو ایک زیادتی ہوئی جو ظلم ہوا جو ایک tragedy وہاں پہ ہوئی حامد میر صاحب کا اور عامد میر صاحب کی جو statement ہیں جو ان کے جذبات ہیں ان کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے capitalistic group جو ہے ایک state جو ہے ایک جو سرمایہ دار ہے وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے سیاسی مقاصد جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے پاکستان کی civil society کو سمجھنے کی ضرورت ہے ان کو dissection کرنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت پاکستان کی سیاست میں کس قسم کی کشمکش ہو رہی ہے جہاں پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے جو اس وقت سب سے بڑے سیاسی پلیئر ہیں انہوں نے ایک private television channel کے مالک کے ساتھ اپنے آپ کو ally کر لیا ہے جو alliance ان کا دو ہزار سات اور آٹھ سے مسلسل متواتر جاری ہے اور جو پاکستانی سیاست پہ اثر انداز ہو رہا ہے یہ وہ real سوال ہے اصل سوال ہے جسے ہمیں اٹھانا چاہیے اور اگر ہم در حقیقت اب ایک جمہوری معاشرہ بن چکے ہیں تو ہمیں انہیں discourage کرنا ہے تاکہ اس نیکسس کو ہمیں break کرنا ہے اور چیلے چانٹے جو ہیں ان کے لیے کیا مشروع ہے چیلے چانٹے تو employees ہیں بچارے وہ کیا کریں گے وہ تو وہاں سے باہر نکل کے پہلے کہیں اور نوکری لیں اپنا ایک independent carrier آپ سمجھتے ہیں ان چیلے چانٹوں کی وجہ سے اس میڈیا گروپ پہ یہ مشکل وقت آئے نہیں چیلے چانٹے بچارے بے قصور ہیں اور معصوم ہیں ان بچاروں کے رسے نہیں آیا وہ تو بچارے اپنے مالک کے اشاروں پہ کام پہ رہے ہیں اس کے اوپر ناچ رہے ہیں بچارے وہ اپنے فائدہ بھی اٹھا لیتے ہوں گے وہ ایک different issue ہے دیکھیں یہ وہ اخبارات ہیں جن کے بارے میں آخر ہمیں پتا چلتا رہا ہے جہاں پہ چھوٹی چھوٹی خبریں لکھتا کوئی اور ہے سٹوری چھپتی کسی اور کے نام پہ چھوٹی چھوٹی خبریں فون کر کے لگوائی جاتی ہیں ٹھیک ہے نا یعنی بڑی افسوسناک قسم کی صورتحال ہے وہاں اس طرح سے میں سوال ہوں کسی اور کا مجھے پوچھتا کوئی اور ہے میں اس سے بلکل واقف ہوں مجھے کئی دفعہ یہ بات بتائی گئی ہے سٹوری کوئی اور لکھتا ہے چھپتی کسی اور کے نام سے حارون رشید صاحب حارون رشید صاحب کو مجھ سے بہت بہتر پتائیں یہ معاملات پوچھیں ان سے ان سے پوچھیں ان کا اختتام کدھر ہوگا معاملات کیونکہ خواجہ صاحب رفیق صاحب کہتے ہیں کہ جی اچھی بات ہے کہ فوج نے ایک لیگل طریقہ اپنایا اپنی کمپلینٹ ریجسٹر کروانے کو اور اب ہم معاملات سٹل کروانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے ساتھ جاتے ہوئی تھی اس کا دکھ ہے وہ بیچارہ ایک مجروع آدمی ہے وہ اپنا غصہ نکال رہا ہے خواجہ صفدر بھی اپنا نکال رہا جاتی تو ان کے ساتھ ہوئی تھی ظاہر ہے اب ان کی باتوں کو سریعی ان کے والد کا ساری نام تو وہ ان کو چھوڑیں گزارہ یہ ہے کہ میں نے تو کوئی زیادہ انگریزی عدم نہیں پڑھا بلکہ کم بھی کیا پڑھا بہت تھوڑی چیزیں پڑھی ہیں ہماری تو انگریزی اچھی نہیں تھی تو وہ شکسپیر کے سارے ڈرامیں کیا ہیں جس کی لافانی عظمت جو سے عطا ہوئی ایک آدمی طاقت سے چالاکی سے اس کی محنت بھی اس میں شامل ہوتی ہے جوڑ توڑ سے ایک بہت بلند مقام پہ پہنچتا ہے بہت بلند مقام پہ پہنچتا ہے پھر آخر میں ہوتا کیا ہے اس کی کنٹرڈکشن ظاہر ہوتی ہیں مجھے امیر شکولر ایمان صاحب نے ایک دفعہ ایک صاحب کے بارے میں کہا تھا کہ طاقت کے خمار نے اس کا دماغ وہ اس کا جو ہے نا اسے تباہ کر دیا ہے اس کو پاگل کر دیا اسے اسے پاگل کر ڈالا ہے اور اس نے بہت بڑا بلندر کیا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے وہ بہت بڑا بلندر کیا اور وہ خود کو تباہ کرے گا ایکزیکٹلی یہ کام انہوں نے خود بھی کیا طاقت کا نشہ بڑا تباہ کن ہوتا ہے جب آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں بنا سکتا ہوں میں بگاڑ سکتا ہوں تو یہ خدائی ہے اور فرمایا کہ کبریائی اللہ کی چادر ہے اس پہ ہاتھ نہ ڈالو جب آدمی متقبر ہو جاتا ہے تو پھر اس کا یہی انجام مجھے تو اس میں رتی برابر بھی ڈاؤٹ نہیں ہے دیکھئے چار چھے مہینے پہلے یہ یہاں اگرچہ کہنے کی بات نہیں تھے مجھے بڑی پیشکشت اور ان کا اسرار تھا میں نے سوچا بھی تھا بخدا میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ تکبر ہے اور دماغ چل گیا ہے اور انجام ان کا خراب ہونا ہے اور اس میں نے چیلے چانٹوں کے بھی میں دیکھ رہا تھا دیکھ گئے یہ اپنے رول سے بڑا رول چاہتے ہیں ہر آدمی کا ایک رول ہوتا ہے فیزکس کا ایک پرنسپل ہے کہ ایوری ٹھنگ دیکھ گوز اپ الٹیمیٹلی کمز ڈاؤن یہ لاؤ آف نیچر ہے میر شاکیلو رحمان صاحب جو ہیں وہ اپنی پاور کی زینط کو ٹچ کر چکے ہیں اس سے اوپر جا چکے ہیں یہ اب ان سے ایک بہت بڑا بلنڈر ہو گیا ہے کہ انہوں نے الٹا ریاست پاکستان پر ہی حملہ کر دیا اور ان کی یہ کشمکش جو ہے یہ دو ڈھائی برس سے جاری اور ایک چھوٹی سے پر ایک فکرہ انسان غلطیوں سے برباد نہیں ہوتا ہے انسان اپنی غلطیوں کے سٹینڈے نے سے تباہ ہوتا ہے چیلے چھانٹے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم لوگ بہت مشہور ہیں آپ ہمارے اتنے ہم مشہور ہیں اس لیے آپ لوگ جلتے ہیں چیلے چھانٹے بچارے دیکھیں چیلے چھانٹوں کے لیے یہ چاہیے کہ پہلے وہاں سے نوکریاں چھوڑیں کہیں اور جائیں اپنی پہلے ذریعہ معاش کا بندوبست کریں اس کے بعد پھر وہ بات کریں کہ یہ خیالات در حقیقت ان کی کسی کنوکشن کے اوپر بیس ہیں کسی اصول کے اوپر بیس ہیں یہ کوئی تحقیق ہے یہ کوئی ریسرچ ان کی ہے اس میں سے بہت سے چیلے چھانٹے ایسے بھی ہیں جنہوں نے ہر حکومت سے جو چیلے چھانٹے جن لوگوں پر حملے کر رہے ہیں مجھے یہ بتا دیں کہ کس حکومت سے میں نے کوئی فائدہ اٹھایا چیلے چھانٹوں کی بہت ساری چیزیں میرے پاس ہیں جو رول فائیو آف پاکستان فیڈل یونین آف جنرلیس کا جو کائی کونسٹیوچن ہے اس کی وائلیشن کرتے ہیں اور جتنے لوگ اس وقت ہمارے اداروں کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں اگر آپ ان کے بیک گراؤنڈ نکالیں تو پوری ڈیٹیلز آ رہی ہیں جو عمران خان صاحب نے بات کی فورن فنڈنگ کی میڈیا ہاؤزز کی بات کی انڈویجول صاحب کیوں کے بھی وہ آ رہے ہیں اس پر روک صاحب آپ کے ساتھ کسی بیٹھیں گے نظیر ناجی صاحب آپ کو یہ حالات کس طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دیکھیں جی جب بھی کوئی عبال آتا ہے جب بھی کوئی گربڑ ہوتی ہے جب بھی کوئی سسٹم ٹوٹتا ہے جب بھی کوئی نظام جب بھی کوئی ایک تنظیم یا کوئی اصول یا ایتکس کی وائلیشن ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر چیزیں اپنی صحیح جگہ پہ آتی ہیں تھوڑے سے عبال کے بعد اب یہ سسرہ شروع ہو گیا ہے تو اس کا نتیجہ انشاءاللہ بہتر ہوگا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم اپنے نئے رولز بڑھائے گے نئے ایتکس پہ اگریبٹ کریں گے اور پھر ایسے جن کو یہ کہہ رہے ہیں اپنے ڈاکٹر پیرزادہ صاحب چیلے چانٹے وہ خود ہی ان کی چھانٹی ہو جائی یہ ہمارا کام ہے میں نے پہلے کہا کہ ہمارے گھر کی گھردگی احامیوکر صاحب کرنا ہوگی ناظرین ناجی صاحب ڈاکٹر مویٹ پیزادہ صاحب حارون رشید صاحب سب کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ ناظرین پاکستانی میڈیا میں بہت کچھ بہتر ہونے اور اگر ہم سب نے متحد ہونا ہے پاکستان کے لیے کام کرنا ہے تو ہم سب کو یہ بھی یاد رکھنا پڑے گا کہ میں کسی نیجی ٹی وی چینل کا رپورٹر صحافی نہیں ہوں میں دنیا ٹی وی کا انکر ہوں صحافی ہوں رپورٹر ہوں اور میرا نام ہے عرش شریف اجازت دیجئے گا ناظرین اللہ حافظ